موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں جمع کشمیر کے پلوامہ زیلے کے تڑال علاقے میں جمعہ کو سیکریٹی فورسز کے ساتھ انکاؤنٹر میں جہش محمد کا ایک پاکستانی دہشتگرد مارا گیا پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ دہشتگردوں کی موجودگی کی خوفیہ جانکاری ملنے کے بعد سیکریٹی فورسز نے ترال کے ڈارگنگی گنڈی علاقے میں محاصرہ کر کے تلاشی محیم شروع کی تھی انہوں نے بتایا کہ دہشتگردوں کے ذریعے سیکریٹی فورسز پر گولیاں چلائی جانے کے بعد تلاشی محیم انکاؤنٹر میں تبدیل ہو گئی سیکریٹی فورسز نے بھی ان کا موت اور جواب دیا ترجمان کے مطابق انکاؤنٹر میں جیش محمد کا ایک دہشتگرد مارا گیا انہوں نے بتایا کہ محیم کے دوران ایک پولیس آئلکار کو بھی معاملی زخم آئے ایک انتخابی سروے میں کانگریس کو آنے والے اسیملی انتخابات میں پانچ کے انجملہ تین ریاستتوں میں اختیدار دکھایا گیا ہے جبکہ چھتیزگرد میں بھی بی جے پی کو سخت مقابلہ درپش بتاتے ہوئے کانگریس اور زافرانی جماعت کے امکانات کو برابر برابر بتایا گیا سینٹرل فور ووٹنگ اپینینز ٹینز اینڈ الیکشن ریسرچ نے اسی ماہ کیے گئے ایک سروے کی بنیاد بتایا کہ رائستان میں کانگریس کو بھاری اکسیریت مل سکتی ہے جبکہ مدیہ پردیش میں سادہ اکسیریت سے اختیدار حاصل کر لے گی اسی طرح تلنگانہ میں کانگریس ٹی ڈی بی اتحاد کو چونسٹھ نششتوں کے ساتھ واضح اکسیریت ملنے کا امکان ہے چھتیز گھر میں بھی کانگریس کے بہتر مظاہرے کو دکھایا گیا ہے جہاں وہ بی جے پی کو سخت مقابلے کا چیلنج دے سکتی ہے انتخابات کا سامنا کرنے والی پانچ ریاستوں میں محیم زور پکڑ چکی ہے گھرے لو پکوان گیس الپی جی کی قیمت میں دو روپے فی سیلنڈر کا اس وقت اضافہ ہوا جس حکومت نے الپی جی ڈویلرز کو ادا کیے جانے والے کمیشن میں اضافہ کیا اس کے بعد دہلی میں چودہ کلو دو سو گرام کا الپی جی سیلنڈر پانچ سو پانچ روپے چونتیس پیسے سے بڑھ کر پانچ سو سات روپے بیالیس پیسے ہو گیا ہے تیل کمپنیوں نے بتایا کہ وزارت تیل کی ہدایت پر ڈیلرز کے کمیشن میں اضافہ کیا گیا ہے افغانستان میں امن کے مسئلے پر ماسکو میں جاری مذاکرات میں ہندوستان کی شرکت پر جمع کشمیر کا سابق چیف نشٹر عمر عبداللہ نے شدید اعتراض کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ اگر حکومت ہند تالیبان کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے تو کشمیری نمائندوں سے مذاکرات ممکن کیوں نہیں ہیں عمر عبداللہ نے کہا کہ وزیراعظم نیندر موڈی کی زیر قیادت مرکزی حکومت نے تالیبان کے نمائندوں سے مذاکرات میں غیر سرکاری سطح پر حصہ لیا اسی طرح جمع کشمیر میں اصل دھارے سے ہٹ کر جو خائدین ہیں ان کے ساتھ بھی غیر سرکاری مذاکرات کیوں نہیں کر سکتی انہوں نے سوال کیا کہ موڈی حکومت نے آخر کس میار اور بنیاد پر تالیبان سے بات چیت کی میز پر بیٹھنے کے لئے موسکو کی دعوت کا خبول کیا ہے جبکہ وہ کشمیر کے علاہد کی پسند خائدین سے فاصلہ برخرار رکھے ہوئے ہیں کانگریس نے آج الزام آیت کیا کہ نوٹوں کی تنسیخ ملک کا کالے دھن کو سفید بنانے کا سب سے بڑا اس قیم ہے اور بی جبی سے مطالبہ کیا کہ اس بات کا اعلان کریں کہ اس معاشی نقصان کا جو موڈی حکومت کے اس اقدام سے ہوا ہے کون ذمہ دار ہیں کانگریس کے ترجمان لندیب سرجوالہ نے کہا کہ وزیراعظم نہیندر موڈی نے نوٹوں کی تنسیخ آفات سماوی کو معاشی انخلاب خرار دیا ہے اور کہا تھا کہ اس سے کالے دھن جالی کرنسی دہشتگردی اور نیکسلزم کو ختم کرنے میں مدد ملے گی لیکن حکومت کے مبینہ مقاصد میں سے کوئی بھی حاصل نہیں کیا جا سکا وزیراعظم نہیندر موڈی اور چیف نشتر چھتیزگرد رامن سنگھ پر تنخید کرتے ہوئے کانگریس صدر راہل گاندھی نے الزام آیت کیا کہ یہ دونوں اپنے سنتکار دوستوں کی اجازت لیا بغیر کبھی کچھ نہیں کرتے چھتیزگرد میں بارہ نومبر کے پہلے مرحلے کی رائدہی سے چند دن خبل راہل گاندھی نے موڈی اور رامن سنگھ پر جھوٹے اور پورے نہ ہونے والے وعدے کرنے کا بھی الزام آیت کیا رامندی کے لئے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوشش میں وشوہ ہندو پریشت نے آج اعلان کیا کہ وہ پچیس نومبر کو ایودھیا سے ملک بھر میں ریالیاں شروع کرے گی وی ایش بی ترجمان وینوت بنسل نے آئی اینس سے کہا کہ ہم پچیس نومبر سے ملک بھر میں ریالیاں نکالیں گے شرط یادب نے شہروں اور گلیوں کے نام بدلے جانے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے آج کہا کہ اس کے بجائے بی جی پی حکومتوں کو ترقیاتی کاموں پر توجہ مرکز کرنا چاہیے یادب نے نئی دہلی میں کہا کہ کسی بھی شہر کے نام سے تاریخ جڑا ہوتا ہے اور تاریخ میں تبدیلی کا حق کسی پارٹی کو نہیں ہونا چاہیے ناموں میں تبدیلی سے عوام میں الجن پیدا ہوتی ہے اور اس پر ٹیکس دہندگان کی رقم خرچ کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ بی جی پی حکومت ایسے کام میں مصروف ہے جس میں ترقیاتی کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے یادب نے کہا کہ علابات فائضابات کے نام بدلے جانے کے بعد اب احمد آباد کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو قومی مفاد میں نہیں ہے کرناڑک کے سابق وزی ٹی بی جایا چندرہ نے آج یہ مطالبہ کرتے ہوئے تنادہ پیدا کر دیا ہے کہ وزیراعظم نیندر موڈی نے نوڈ بندی کے دوران کے بیان دیا تھا کہ اگر نوڈ بندی پالیسی میں ناکامی ہوتی ہے تو مجھے زندہ جلا دیا جائے انہوں نے کہا کہ موڈی نے خود کو زندہ جلانے کے لئے کہا تھا وہ ناکام ہوئے ہیں تو انہیں اقتدار چھوڑ دینا چاہیے ان کے اس ریمارکس پر بی جی پی نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی پارٹی احتجاج کرے گی امریکہ میں اس وقت ایچ ون بی ویزوں کی اجرائی مسدود کیے جانے میں بے تہاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے جسے ڈرامائی اضافے سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے بعد امریکی امپلائیڈز جو اعلیٰ سطحی آئی ٹی کمپنیوں جیسے گوگل، فیس بوک اور مائکرو سافٹ کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے شکایت کی ہے کہ امریکی امیگریشن ایجنسی خود اپنے زوابیت اور اصولوں کے مغایر کام کر رہی ہیں یہاں اس بات کا تذکرہ ایک بار پھر دلچسپ ہوگا کہ اچھون بھی ویزا ہندوستانی آئی ٹی پروفیشنلز میں بے حد مقبول ہے جو ایک نان امیگرنٹ ویزا ہے جس کے ذریعے امریکی کمپنیوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مخصوص شعبوں میں بیرن ممالک کے ماہر ورکرز کو ملازمت دے سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی مہارت رکھنے والے پروفیشنلز کی آج دنیا کے ہر ملک کو ضرورت ہے اور اسی مہارت سے استفادہ کرنے کے لیے چین اور ہندوستان کے ماہرین کو ملازمت فرام کی جاتی ہے مختل صحافی جمال خوشوگی کی منگتر نے اس بات پر انتہائی غم اور صدمے کا اظہار کیا ہے جہاں انہیں یہ ریپورٹس مل رہی ہے کہ جمال خوشوگی کو ختل کرنے کے بعد ان کی ناش کو کیمیائی مادوں یعنی تیزہ وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے ضائع کر دیا گیا انہوں نے ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خوشوگی کے خاتلوں نے ان کے ارکان خاندان کو خوشوگی کی موت کے بعد باہترام طور پر ان کی نماز جنازہ پڑھا جانے اور مختل کی خواہش کے مطابق مدینہ منورہ میں ان کی تصفیم سے محروم کر دیا کہ کسی مسلمان کو باوکار طور پر اپنے مرنے کے بعد دفنائے جانے کا حکم نہیں ہے ترکی کے حزیر براہ توینائی نے کہا ہے کہ ایران پر امریکہ کی طرف سے آئیت کردہ احتسادی پابندیوں میں ترکی کو 25 فیصد چھوٹ دی گئی ہے انٹیوی جانل کو دیئے گا ایک انٹریو میں وزیر توینائی فاتح ان کا کہنا ہے کہ ان کے ملک نے ایران پر امریکی پابندیوں سے احتسانہ کے لیے تہران کے ساتھ تجارت کے لیے 25 فیصد چھوٹ حاصل کر لی ہے ان کا کہنا تھا کہ ترکی ایران سے سالانہ 30 لاکھ ٹن تیل خرید سکے گا تیز ہوایوں اور موتازار توفانی بارش نے سعودی کے داروز حکومت ریاض میں نظام زندگی کو معتل کر دیا اہم شائرہیں پانی سے بھڑ گئی جبکہ انڈر پاس پانی جمع ہونے کے بعد دریاؤں کا منظر پیش کرتے رہیں ڈرجنوں گاریاں پانی میں بھہ گئی تفصیلات کے مطابق جمعے کے روز ریاض اور اس کے آس پاس میں بادل خوب جم کر برسے دن کے تین وجہ کے خریب بادلوں نے گھن گرج کے ساتھ برسنا شروع کیا جس کے چاروں جانی پانی ہی پانی ہو گیا جس سے پورا شہر جھیل میں تبدیل ہو گیا سعودی شہری محمد مکہ مکرمہ میں نماز فجر کے لیے گھر سے مسجد جانے کے بعد یقینی موت سے بال بال بج گئے تفصیلات کے مطابق مقامی شہری کا کہنا ہے کہ اس مکان نواریہ محلے میں ہیں فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی نماز باجمات کے لیے گھر سے نکل کر مسجد پہنچ گیا اسی دوران ایک بڑی چٹان گھر کی دیوار پر گیر کر اس کے بیڈرون تک پہنچ گئی اگر وہ بشتر پر سویا ہوتا تو ایسی صورت میں اس کی ہلاکت یقینی تھی نماز فجر نے اس کی جان بچا دی ٹی آر ایس میں ناراض گیاں اور اختلافات اچانک منظر عام پر آنے کے بعد دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ٹی آر ایس کا جھکا اور بی جے پی کے سات فیصد ووٹوں کی طرف ہو گیا ہے تاکہ عظیم اتحاد سے مقابلے میں آسانی ہو سکے دوہزہ چودہ کے ووٹوں کا تخابل کیا جائے تو کانگریس تلکی دشم اور سی پی آئی کے عظیم اتحاد کے ووٹوں کا تناسب ٹی آر ایس کے جملہ ووٹوں کے تناسب سے ساڑھے چھ فیصد ووٹ اضافی ہے اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے ٹی آر ایس بی جے پی کا سہارا لینے پر مجبور ہے دوہزہ چودہ انتخابات میں تلنگانہ لہر کے دوران ٹی آر ایس نے چونتیس فیصد ووٹ حاصل کیے تھے اور اس کے تیرسٹھ ارکان اسمبلی منتقی ہوئے تھے جبکہ کانگریس تلکی دشم اور سی پی آئی تین جماعتوں کو چالیس فیصد ووٹ حاصل ہوئے تھے تب تلنگانہ جنا سمیتی نہیں تھی اب یہ جماعت بھی عظیم اتحاد کا حصہ ہے تین جماعتوں کے اتحاد کو ٹی آر ایس سے ساڑھے چھ فیصد زیادہ ووٹ حاصل ہوئے واضح رہے کہ دوہزہ چودہ انتخابات میں بی جے پی نے سات فیصد ووٹ حاصل کیے تھے اگر دوہزہ چودہ انتخابات کا دوہزہ رکھارہ کے انتخابات سے تقابل کیا جائے تو ووٹوں کے تناسب سے عظیم اتحاد کا پڑھرا بھاری نظر آ رہا ہے تلنگانہ انتخابات کے نتائش کا تجربہ کیا جائے تو کئی حیرت انگیز انکشافات ہو رہے ہیں بابری مجید میں آزان اور نماز کی باتیں کرنے والوں نے ثابت کر دیا کہ انہیں مساجد یا نماز سے مطلب نہیں ہے بلکہ وہ اپنی سیاست کے لیے مساجد میں نماز کے اوقات بھی تبدیل کر سکتے ہیں بابری مجید کی بازیابی کے لیے جدوجہد کا دعویٰ کرنے والے سیاسی خائدین کی جانب سے شہر حیدر آباد میں سیاسی انتخابی جلسوں کے لیے نماز کے اوقات کو تبدیل کرنا روایت بن چکی ہے اور اس روایت کو یہیں روکا نہیں گیا تو مستقبل میں اس کے منفی اثرات سامنے آ سکتے ہیں نماز کا اعترام کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی اقامت ہوتی ہے قابط اللہ میں اللہ کے گھر کا تواف بند کر دیا جاتا ہے لیکن یہ صورت دوسری ہی ہوتی جا رہی ہے شہر حیدر آباد کو گنگا جمنی تہذیب کا مرکز کہا جاتا ہے اور اکثر وہ بیچتر یہ دیکھا گیا ہے کہ غیر مسلموں کی جانب سے بھی اور للکارتے ہوئے اپنے لارڈ سپیکر بند کرنے کے بجائے سیاسی جلسے کے لئے مسجد میں نماز کے عقاد تبدیل کیے جانے لگے ہیں اور اس پر بھی مسلمانوں کی بے حسی کا مزاق بنایا جا رہا ہے ویشتہ دینوں مغلپڑے کے علاقے میں واقع مسجد سلاہ الدین علیقہ میں سیاسی جلسے کے لئے نماز عشان کے عقاد میں لائی گئی تبدیلی کے بعد اہوامی بے حسی کے بعد اب ایک اور جگہ یہ حمد کی گئی حلق اسمبلی یا خودپورے میں منقض لئے انتقابی جلسے کے لئے مدینہ مجد یا خودپورہ بڑا بازار میں نماز کے عقاد تبدیل کیے گئے ہیں تاکہ سابق قائد مخننہ کی تقریر میں کوئی رکنا نہ پڑے اور ان کی تقریر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے ملک بر میں حیدر آباد کے مسلمانوں کی حمد و غیرت کی مثال دی جاتی تھی لیکن اس مرتبہ انتقابی ماحول اور سیاسی و ذہنی غلامی کے بعد اختیار کی جانے والی خاموشی کے سبب سوشل میڈیا پر دنیا پر سے لوگ مسلمانہ نے حیدر آباد کی غیرت و حمد پر الفاظ کس رہے ہیں اور یہ استفسار کیا جا رہا ہے کہ آیا کیا وہ اس حد تک مجبور وہ بے بس ہے کہ مساجد میں نماز کے عقاد کی تبدیلی پر بھی خاموشی اختیار کرنے لگے ہیں یا خودپورہ بارہ بزار میں واقع مدینہ مجد میں روزانہ نماز عشان نو بجے شب ہوا کرتی تھی اور انتقابی جلسہ عام کے سبب اس مسجد میں نماز عشان سارے ساتھ بجے کر دی گئی اور اس بات کا اعلان بازابتہ مسجد کے نوٹیز ورٹ پر کیا گیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ مسلیوں کو کسی خصم کی تکلیف نہ ہو اس کے لیے یہ اعلان خبل از وقت کر دیا گیا ہے جبکہ یہ بات حقیقت ہے کہ جن مساجد میں تعقید سے نماز عشان ادا کی جاتی ہے ان مساجد کے مخصوص مسلی ہوتے ہیں اور کئی مسلی مقامی نہیں ہوتے یہ خاطر تبدیلی کے اس روجان کو فوری روکنے کی ضرورت ہے بسورت تکر اس کے سنگین نتائج برامت ہو سکتے ہیں اور دیگر تبخواست سے تعلق کرنے والے افراد جو اعزائیں کے احترام میں مائک بند کرتے ہیں وہ بھی ایسا کرنا بند کر دیں گے تیلنگانہ اسملی انتقابات کے دوران فرقہ پرستی کو ہوا دینے کی کوشش کے ساتھ مذہبی قطوط پر رائے دہندوں کو منخصم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ انتقابات میں عوام کو ترقی کے ایجنڈے سے ہٹا کر ان میں مذہبی جذبات ابھارتے ہوئے انہیں اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مجویزہ اسملی انتقابات میں بھارتی جنتہ پارٹی اور دیگر فرقہ پرست تیاسی جماعتوں کی جانب سے ایسی موضوعات اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ رائے دہندوں کو مذہبی قطوط پر منخصم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں گوشہ امیل کے سابق رکھنے اسملی کی جانب سے ہیدراباد کے نام کو تبدیل کرتے ہوئے بھاگیا نگر رکھے جانے کے اعلان کا سوشل میڈیا پر مذہبہ اور آتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ہیدراباد کا نام کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اسی طرح دوسری جانب ہندوستان سے مسلمانوں کے اخراج کے منصوبے کو انکشاف کے طور پر پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ دونوں ہی باتیں ناممکن ہیں کیونکہ ہندوستان میں کوئی دو ہزار یا پچیس سو مسلمان نہیں ہیں جنہیں ملک سے نکال کر باہر کیا جا سکے اور نہ ہی ہیدراباد کوئی ایسا مقام ہے جو کہ غیر معروف ہے اور اس کے نام کو تبدیل کرنے سے ہو جائے گا شہر ہیدراباد کے نام کی تبدیلی کا دعویٰ کرنے والے سابق اکنی اسیملی جو کہ گوشہ محل کی نوائندگی کرتے تھے ان کے حلقہ اسیملی میں جو محل جاد آتے ہیں ان میں بیگم بزار سیدھی امبر بازار محظم جاہی مارکیٹ ایبیٹ شاپ افضل گن سلطان بازار نامپلی اور بشیرباخ کے علاقے شاملے لیکن محصوب نے ان محل جاد کے ناموں کو تبدیل کرنے کی بھی جرد نہیں ہے اور وہ فرقہ وارانہ تاثب کو ہوا دینے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار حاصل ہونے کی صورت میں ہیدراباد کا نام تبدیل کر دیں گے جبکہ تلنگانہ میں بھارتے جنڈا پارٹی کو اختیار حاصل ہونے کے کوئی آسان نہیں ہے سابق مرکزی وزیر و کانگریس کی رکنے راج سبا رینوکا چودری نے کہا کہ شہر ہیدراباد کے نام پر ہینے فخر ہے نام تبدیل کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے بی جے پی کے سابق رکنے اسیمبلی راجہ سنگھ کی جانب سے تلنگانہ میں بی جے پی حکومت تشکیل پانے کے بعد ہیدراباد کے بشمل مسلم ناموں سے موسم شہروں کے نام تبدیل کرنے کا اعلان کرنے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے رینوکا چودری نے کہا کہ راجہ سنگھ کون ہے اور وہ ہوتے کون ہیں نام تبدیل کرنے والے